جی 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 سر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل اللہ وسلم مبارک اللہ سعیدنا محمد و علی محمد سب سے پہلے میں آپ کو پرشید کرتا ہوں ہمارے میڈیا کے دوست یوٹیوبرز ہمارے بھائی جو کھنے ہیں اور میڈیا کے ہمارے بھائی کہ اس وقت یہاں پہ میرے خال میں ایک پروپر سسٹم ہونا چاہیے اسناباد ہائی کورٹ کے بارے جنس سپریم کورٹ کے بارے ہوتا ہے کہ میڈیا کے لیے پروپر ایک جگہ ہو جہاں وہ عزت سے ہو اور گرمی کا محصہ میں ہمیں پانی شانی ہو سایہ ہو وہاں جو بھی کسی نے بھی بات کرنی ہے وہ کریں کیونکہ میڈیا بارحال سٹیٹ کا چوتھا مضبوط پلر ہے اور ہر جگہ میڈیا کو سپورٹ دونا چاہیے کیونکہ بکسمت سے جب ہم پوزشن میں آتے ہیں مسیح صدانہ پوزشن میں میڈیا یاد آتا ہے حکومت میں کام کام آتا ہے یہ سب کے لیے ہے کہ اگر اس میڈیا کو آپ پر سپورٹ کریں گے کل کوئی آپ کی کام آئے گا جب آپ کے ساتھ ظلم ہوگا برحال اس وقت ہم اسلامباد ہائی کورٹ کے بار پرے ہیں محترم جیس آئیوان کے سن رہے ہیں میں نے اور ہمارے محترم چیف ویپ محترم آمید ڈوگر صاحب نے ابھی ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس جانا ہے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ جو ہے چیف ویپ صاحب نے کال کی ہوئی ہے شیئر بن بیلسٹر گوھر صاحب اور کمر یوب صاحب نے بھی ایک ایپورٹ پرس کانفرنس آج کی ہے مین آفس میں اور ابھی سب نے پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں آنا ہے کیس خان صاحب کا سائیفر کا چل رہا ہے میں پہلے دن سے سائیفر کیس کو جھوٹ تو پلندہ کہہ رہا ہوں اور میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک غیرت مند لیڈر کو اس بات کی سزا دی جاری ہے کہ آپ سر نے کیوں کیوں نہیں ہوئے آپ نے اپنا سر کیوں نہیں چکایا آپ نے کیوں قوم کو اعتماد ملیا قوم کو بین الاقوامی مداخلت اور سادش سے کیوں آگا کیا اور اس روایت کو کیوں برخرار نہیں رکھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہمارے سابق بزرائی آزم کے سامنے آتی ہیں لیکن وہ کسی خاص قسم کی کمپرمائز سیچویشن آجاتے ہیں قوم کو اعتماد میں نہیں لیتے کیونکہ ان کو لگتا یہ ہے کہ کرسی شاید بین الاقوامی آقا ان کو دیتا ہے حالانکہ کرسی اللہ دیتا ہے اور اس کی افاظت اللہ کرتا ہے اگر کرسی میں اور اقتدار میں عزت ہوتی تو آج بہت سے لوگ جو ان ایوانوں میں کرسیوں پر پیٹھے ہیں ان کے پاس عزت ہوتی لیکن اللہ نے عزت کدھر رکھی ہے اللہ نے عزت رکھی ہے اس میں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے جو اپنی ضمیر کی عدالت میں سخرو ہوتا ہے عزت اسی کے پیروں کی جو وہ ایک خاک بنتی ہے کیونکہ عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو جو اللہ کے راستے پہ چلے گا عزت اس کے پاس آئے گی تو عزت اس وقت اڈیالا کے قیدی کے پاس ہے اللہ نے اس کو عصر فرو کیا ہے کیونکہ وہ قوم کیلئے کھڑا ہے عمران خان کا کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں تھی امریکہ سے عمران خان کا کوئی بنیگالا کا پانچ مرگ زمین تو کسی نہیں دبائی تھی امریکہ میں جو وہ وائٹ ہاؤس کے اور ان کے اور میسج کیا تھا لڑائی کا میسج نہیں ہے ہم کوئی لڑائی بڑھائی والے ہیں ہم غیر محضب یا کوئی جذباتی لوگ نہیں ہیں ہم ہر ملک سے دوستانہ تعلق چاہتے ہیں امریکہ سے بھی لیکن میسج عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ میں نہ نواز شریف ہوں نہ میں عاصف زرداری ہوں میں عمران خان ہوں میں دوستی کا حد بڑھاؤں گا لیکن ہاتھ میرا اس طرح آئے گا نیچے سے نہیں آئے گا غلامی کا نہیں ہوگا سر جھکا کے نہیں ملوں گا سر اٹھا کے ملوں گا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا یہ چیز شاید آقا کو پسند نہیں آئی اور جب یہاں سے ایبسلوٹلی نوٹ کی بات آئی تو ان کو ہمیشہ ایبسلوٹلی یہ سنا تھا بلکہ انہیں تو دونوں ہاتھوں سے سلام دیکھے تھے ہمارے عرباب اقتدار کے جب عمران خان صاحب نے بین الاقوامی آقا کو نو کہا اور جب وہاں امریکہ میں جا کے حرمتی رسول کی جنگ لڑی اور جب دنیا کے سامنے اسرائیل کے خلاف فلسطین کا مقدمہ رکھا تو پھر بین الاقوامی ہر کارے حرکت میں آئے اور ہمیشہ شاہ سے زیادہ وفادار مل جاتے ہیں یہ امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اندر ہمارے پیٹ میں چورے گھومتے والے ہمارے اپنے بہت سارے موجود ہیں لیکن انشاءاللہ اس سائفر کیس سے عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب سرخ روح ہوں گے بائزد یہاں سے نکلیں گے اور وقت قریب ہے جب خان صاحب انشاءاللہ دوبارہ اسی کرسی پہ بیٹھیں گے جہاں سے ان کو بین الاقوامی سادش کے ذریعے نکالا اتارا گیا تھا اور دوسری باقی ہے کہ عوام سی مزاق بند کیا جائے کل پھر جو الیکشن ہوا ہے وہ پھر آٹھ فروری کی ریپلیکیشن ہے آٹھ فروری میں فارم سنتالیس سے مارا گیا اور پھر کل والے الیکشن میں جیلی ووٹوں سے اور بیلٹ بکسوں کو اوور سٹف کر کے اور ٹھپوں پہ ٹھپے لگا کے کہ خواتین آروز بیچاری اور خواتین بریزارنگ افسران بیچاریاں وہ وہاں پہ بیٹھی ہیں اور پتہ نہیں کچھ لوگ آکے ٹھپوں پہ ٹھپے لگا رہے ہیں تو بھئی یہ کیا کر رہے ہو یہ گجرات اور پنجاب کے مختلف علاقے کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں کیا پنجاب میں کوئی اور طرف سے چاند نکلتا ہے کیوں آپ پنجاب کے عوام کی مرضی کے خلاف ان پر فیصلے ٹھوستے ہیں اگر الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جمہور کے فیصلے جو ہیں وہ آپ نے قبول نہیں کریں تو پھر جیسے جمہوریت کیا فائدہ جہاں جمہور کے فیصلے آپ نہ مانیں تو کل کا جو الیکشن ہے ایک بار پھر پنجاب میں رک کیا گیا ہے اور طریقہ انصاف کو ان کا حق ان سے چھینا گیا ہے یہ بات کرنا کہ بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلیں ہمیشہ بائی الیکشن میں جنرل الیکشن سے تھوڑا سکم لوگ نکلتے ہیں کہ جن جن حلقوں میں ہم چالیس چالیس ہزار سے جیت رہے تھے وہاں آپ کی لوگ جیت گئے بارال انشاءاللہ آخری جیت حق کی ہوگی اور جلد انشاءاللہ عمران خان صاحب پسر آپ میں الیکشن کی بات کی ہے کل رانہ سناولہ نے بیان دیا ہے کہ سیاسی جو استحقام ہے اس میں ایک رکاوٹ ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان ہے جی ضرور بانی پی ٹی آئی جب باہر آئے گا اس ملک میں حقیقی ازادی بھی آئے گی عوام کی وزیرائی بھی ہوگی عوامی حکومت بھی ہوگی اور یہ جو ریجیکٹڈ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے اس کا خاتمہ بھی ہوگا اور اس ملک میں سیاسی استحقام ہوگی معاشی استحقام ہوگی فارم فورٹی سیون زدہ اس حکومت میں اس ملک کو جس دہانے پر کھڑا کر دیا ہے جہاں آج جہشت کردی ہے جہاں مہنگائی ہے جہاں بے روزکاری ہے اور سب سے بڑا اسرائیل کی اندر پلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں اس پر امہ پوری خاموش ہے ہمارے ملک کے حکمران خاموش ہیں یہ باعث شرم ہے میں یہاں آج ہی سرزمین پر ایران کے صدر جناب ابراہیم رہیسی صاحب کو خراجت تحصیب پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مسلم ورلڈ میں ایک خوددار اسلامی ملک ہونے کا ثبوت دیا اور ڈٹ کر اسرائیلی بدماش گنڈے کی مضامت کا موہ توڑ جواب دیا کاش ہمارے حکمران بھی اس طرح کر لیتے لیکن ہم تو absolutely yes والے ہیں absolutely not والا جیل میں ہیں غرمت رسول کا مقدمہ لڑنے والا جیل میں ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہم نا امید نہیں ہیں مایوس ضرور ہے پتہ انشاءاللہ حق اور سچ کی ہوگی چالی مخان صاحب یہ بتائی گا کہ مینڈٹ کے والے سے آپ نے بات کیے باگی کل فروری میں فروری میں آپ سے مینڈٹ چھینہ گیا فروری میں آپ سے مینڈٹ چھینہ گیا اب آپ ریحان زیب جگہ کا جو آپ کا ٹکٹ تھا وہ کہا جا رہا ہے لوگوں کے طرف سے کارکنان کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ غلط ٹکٹ دیا گیا ہے بندے کو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ریحان زیب کے بھائی کو ٹکٹ پڑی ہے کو دینا چاہیئے تھا اب تو جیت چکے ہیں عوام کا ہر فیصلہ ہمیں قبول ہے بہت زیادہ دکھی تھی وہ علاقہ اور وہاں جس طرح ریحان زیب کا خون جب گرا تو وہ صرف ریحان زیب طریقہ انصاف کے ورکر کا خون نہیں تھا وہ ایک پاکستانی بیٹے کا خون تھا اور ہم نے اسی دن یہ بات کی تھی کہ ہم انشاءاللہ ریحان زیب صاحب کے خاندان کو ہم انصاف دلائیں گے باقی کو انصاف حالات دیتا ہے سر آپ نے دیکھتا ہے سر آپ نے دیکھتا ہے سر آپ نے دیکھتا ہے جہاں تک ٹکٹ کا تعلق ہے دیکھیں پارٹی کے فیصلے اس پر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہے لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ باجہ وڑکا کہ عوام کا ہر فیصلہ پاکستان طریقہ انصاف اس کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتی ہے اور ریحان زیب طریقہ انصاف کا ایک اساسہ تھا اور مبارک زیب جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ جیتے ہیں عوام کا فیصلہ ہے میں مبارک زیب صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں توقع کرتا ہوں کہ پارٹی انشاءاللہ ان کو جلد طریقہ انصاف پر لے کے آئے گی کیونکہ وہ ریحان زیب طریقہ انصاف کا فرقر تھا عمران خان صاحب کا سپائی تھا باقی جو ہمارے ساتھی وہاں سے ہارے ہیں وہ بھی عمران خان اس سے پائی ہیں گلزفر خان وہاں گلداد خان سارے ہمارا مقابلہ آپس میں نہیں ہے ہمارا مقابلہ اس سے ہے جس نے آٹھ فروری کو ہم سے الیکشن چھینہ اور جس نے نو اپریل کی رات عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اُڑتی تھی انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان صاحب دوبارہ پاکستان کے وزیراعظم بنیں گے اور میں یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو وعدہ جو وعدہ وزیراعلا خیبر پفتن فالی عمین خان گندہ پور نے کیا تھا ریانزید صاحب کی فیملی سے شہید کی فیملی سے انشاءاللہ وہ شہید کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کو جتنی سپورٹ چاہیے ہوگی انصاف لینے کے لیے اچھا علیم عمران خان صاحب تائیے کہ اپناناللہ صاحب نے کہا ہے اپناناللہ صاحب نے کہا ہے کہ آٹھ کربی کو ثابت ہو گیا ہے کہ جو لیکشن ہمیں روایا جا رہا تھا کل کے لیکشن سے ہمیں ثابت ہو گیا ہے کہ ہم جیت گئے تھے آٹھ کربی کو رہنے کی کوشش کی گئی جو کیا کہیں گے کل پھر دھان لی کی گئی ہے بھائی نمارہ دھان لی کی گئی ہے صرف طریقہ کار بدل ہے جو کل جیت ہوئی ہے پیڈیا ایکی وہاں 47 والی ہے 45 والی ہے یہ 45 والی ہے یہ طریقہ ڈھونڈا ہے سر آپ سے ایک سوال ہے یہ جیلی بھوٹنا تھپوں پر تھپے کا سر آپ رمضان میں فائدی صاحب سے امیدیں لگا کے بیٹھے تھے لیکن خان صاحب کے لیٹر کے بعد ابھی بھی آپ کی فائدی صاحب سب سے امیدیں ہیں کیا امیدیں ٹوٹ چکے ہیں فائدی صاحب سے دیکھیں سپریم کورٹ ہماری اپنی سپریم کورٹ ہے اور ہم نے ہندوستانی سپریم کورٹ سے نہیں پاکستان دیکھیں اس میں چیف جسیس صاحب ہے نا پاکستانی سپریم کورٹ ذرنے انصاف دینا ہے باقی ذاتیات اور شخصیات پر میں بات نہیں کرتا لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے ہی ہمیں توقع دیکھیں خان صاحب نے اعتماد کا اظہار کیا آپ بھی اعتماد رکھتے ہیں فائدی صاحب پر دیکھیں جب تک وہ چیف جسیس سپریم کورٹ پاکستان ہے قاضی فائدی صاحب قاضی صاحب سے ہماری ڈیمانڈ ہوگی کہ ہمیں قانون اور آئین کے مطابق امید ٹوٹی آپ کی فائدی صاحب سے امید ابھی کچھ باتی ہے بستی بستی بستی